اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو گوبی کی ایک سمپل سبزی آپ اس سبزی کو اپنے بچوں کے لئے لنچ باکس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس سبزی میں مسالوں کا بہت کم استعمال کیا جس سے یہ سبزی بچے بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے اس آلو گوبی کی سمپل سی سبزی کی رسپی کو شروع کرتے ہیں ایک عدد میں نے پیاز لیا جو کہ میں نے باری کاٹ لیا چماتر جو کہ ایک عدد لے کے اس کو کاٹ لیا ادرک لسن ڈیڑھ چمچ پیساوہ اور یہ ہری مٹچے میں نے کات لیا گوبی میں نے ایک پاو لیا جس کو باری کاٹ لیا آلو چھی لیا یہ بھی ایک پاو لیا ان سب چیزوں کو میں نے کات لیا اب ایک کڑائی لی اس کے اندر میں نے ایک ایک فل اور ایک ہاف ڈیڑھ چمچ آئل کا لیا میں جتون کو آئل استعمال کرتی ہوں اس سے بہت زیادہ ہانڈی میں ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے ہم اس میں جو کٹا ہوا پیاز ہے وہ دالیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے اور ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے تاکہ پیاز جلے نا جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائے لائٹ براؤن اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن ہوتے ہیں ہم اس میں ادرک لسن کا پیس دالیں گے جو ہم نے ڈیڑھ چمچ لیا ہے اب ادرک لسن کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے ادرک لسن جیسے ہی براؤن ہوگا ہم اس میں کٹا ہوا ٹیمارٹر ڈالیں گے جو ہم نے ایک عدد لیا تھا یہ ٹیمارٹر کو ہم نے اچھے سے اس میں بھون لینا ہے اور یہ اوئل چھوڑ دے گا جب یہ اوئل چھوڑ دے تو ہم اس کے اندر پیسا ہوا مسالہ ڈالیں گے لال مرچے جو کہ میں نے ایک چمچ لی ہے حلدی ایک چمچ اور نمک خزبے ضرورت لیا اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ڈال لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے یہ لال مرچے اس کے اندر اچھے طریقے سے بھونی جائیں تو یہ اوئل چھوڑ دے گا مسالہ اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے گوبی جو کہ ہم نے ایک پاؤں لیتی اور اس کو میں نے کٹ لیا تھا اب اس کے اندر دال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے جیسے ہی گوبی اس میں مکس ہو جائے ہم ساتھ ہی اس میں آلو دال دیں گے کیونکہ آلو بھی جلدی گل جاتے ہو اور گوبی بھی دونوں سیم ٹائم میں گل جاتے ہیں اس لئے میں ساتھ ہی اس میں آلو دال دیتی ہوں جیسے ہی یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے ہم اس کو ہرکیسی آنچ پر پکنے کے لئے چھوٹ دیں گے سبزی کی کی خاص حاجتہیا ہے کیوں پھر پانی نہیں ڈالیں گے پانی سبزی خود ہی چھوڑتی ہے اپنا اس لئے اندر پانی نہیں ڈالیں گے اس کو پکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے پاندرہ سے بیسیں وہ پھر پکنے کے لئے رکھاتوں ہے میں خواہ مکس کریں گے اگر یہ سبزی گرل گیا ہے اب ہم اس کے پینے گھنائی کر لیں گے coveredھر Pci Stihro اس میں لال مرچے بہت کم ڈالی ہیں سبز مرچے جتنی ہی ڈالیں گے وہ زیادہ اچھی ہیں آپ کے میدے کے لیے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے اچھی سی بھنائی کریں گے اور یہ سبزی جب اویل چھوڑ دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھنائی کپلیٹ ہو گئی ہے جیسے اس کی بھنائی ہو جائے یہ اویل چھوڑ دے اس کے اندر ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹیپل سپون یہ صرف خوشبو کے لیے بہت اچھا ہے اس میں پھانڈی کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے گرم مسالے کی اب دیکھیں گے آپ پھانڈی جو اویل چھوڑ چکی ہے اور یہ بہت اچھی شکل اختیار کر چکی ہے سبزی تیار ہو ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا دالیں گے جو کہ گرین سبز جو کہ ہم نے اس کو کٹ لیا تھا باریک باریک اب اس کے اوپر چھڑک کے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکی سی آنچ پر دھم پر رکھیں گے تاکہ یہ اس کا اویل جو ہے اوپر آج نے اس کو رکھ دیا ہے ہلکی سی آنچ پر دھام کے تاکہ یہ اچھے سے اویل چھوڑ دے اب اس کو کھول کے دیکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے یہ آسان اور ساتھا سی ریسپی کو آپ گھر میں ضرور بنائیں بہت مزے کی یہ ریسپی ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کے آنگی ایک مزیدار اور زبردست ریسپی کے ساتھ خدا حافظ